اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو پینٹ راؤزر کی سٹچنگ بتاؤں گی اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کی کٹنگ بتائی تھی آج ہم اس کو سٹچ کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے فرنٹ کا پیس ہے اور نیچے والا بیک کا پیس ہے اب ہم ان دونوں کو سٹچ کریں گے پہلے ہم نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں ان کو سیٹ کر لیتی ہوں سیٹ کر کے آپ لوگوں دکھاتی ہوں یہ دونوں ہمارے بیک کے پینلز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہمارے بیک سائٹ کے پینلز ہیں جن کی میں نے فرنٹ سائٹ آگے رکھی ہے مطلب سیدھی سائٹ اوپر رکھی ہے اور الٹی سائٹ نیچے رکھی ہے اب اسی کے اوپر میں اپنی فرنٹ والے پینلز بھی بچھا لوں گی یعنی کہ سیدھی سائٹ اندر کر دوں گے اور الٹی سائٹ باہر کر لوں گی دونوں سائیڈوں کی دونوں پینلز کی سیدھی سائیڈ اندر ہونی چاہیئے اور اُلٹی سائیڈ باہر ہونی چاہیئے جن پہ ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جن پہ ہم نے نشان لگایا تھا یہ اُلٹی سائیڈ ہے دونوں کو ہم نے جوائن کر لیا ایک فرنڈ کا پیس لیا اور ایک بیک کا پیس اسی طرح دوسرے والے پینل میں بھی ایک فرنڈ کا پیس اور دوسرا بیک کا پیس اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے دونوں پیپ پینلز کو سیٹ کرنے کے بعد ہم ان کی سائٹ کی سلائی لگا لیں گے جو کہ آم ٹراؤزر میں سب سے لاسٹ میں لگتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے لگا لیں گے اور پھر ہم اپنے کروچ ایریا کی سلائی کریں گے یعنی کہ آسن کی سلائی کریں گے میں اب آپ لوگو ان کو سٹچ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہم ان کی سائٹ کی سلائی لگا رہے ہیں یہ دونوں سائٹ میں اپنے سٹچ کر لوں گی اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے پکا کر لینا ہے اور پھر اپنی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے پکا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھرتی نہیں ہے کھلتی نہیں ہے آپ جب گروچ ایریا کی سلائی بھی لگائیں گے تو وہ کھلے گی نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے پکا ضرور کر لینا ہے یہ میں نے دونوں پیس پہ سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد اب ہمیں اپنے گروچ ایریا کی سلائی لگاؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اوپر والا ہے پیس ہے اور وہ بیک والا پیس ہے اب میں اس کو آگے کے لیے نیفے کے لیے کھولوں گی تھوڑا سا پہلے ہم سلائی آگے لائیں گے پھر پیچھے لے کے جائیں گے اور دوبارہ سے آگے لے کر آئیں گے اس طرح سے ہمارا پکا ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے پکا کرنے کے بعد اب میں اپنی نیڈل کو اٹھاؤں گی یعنی کہ اوپر کروں گے اور گز والی سائیڈ اٹھا کے اپنے کپڑے کو پیچھے کی طرف کھینچوں گی اور جہاں ہم نے دو انچ کا مارک لگایا تھا وہاں تک لے کر آؤں گی پھر ہم یہی سے اپنی آگے کی سلائی سٹارٹ کریں گے لیکن یہاں سے بھی ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے یعنی کہ ہم بیچ میں گیپ چھوڑ رہے ہیں جس کو بعد میں میں کٹ کروں گی یہ دیکھیں آگے بڑھ گئے ہم اب میں اس کو اپنے جو تھریٹ تھا بیچ میں جو گیپ آیا تھا اس کو میں نے تھریٹ کو کٹ کر لیا ہے دھاگے جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کے ہاتھ کٹنے ہیں اس صرف نیچنگ کے ساتھ کپڑے سلتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دونوں آگے پیچھے سے دھاگے کٹ لیے ہیں اس کے اب میں آگے کی سلائی کروں گی وہی ہم نے ہاف ہاف انچ کا جو مارجن چھوڑا تھا ہم نے اسی حساب سے سلائی لگانی ہے سینٹر والے حصے کو میں پکا کر لوں گی اور پھر اس کو پورا سلائی لگا لوں گی اسی طرح ہم نے اس سلائی کو پکا کریں گے یعنی کہ دوبارہ میں اس پر ڈبل سلائی لگاؤں گے اپنے کروچ ایریا پر ڈبل سلائی لگاؤں گی تاکہ وہ بعد میں پھٹے نہیں ادھڑے نہیں کہیں سے بھی مضبوطی کے ساتھ سل جائے یہ سلائی لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سائٹ کے سلائی بھی لگا لینے ہیں جو کہ آج جب ہم اس کو کھولیں گے سیدھا کریں گے تو آسان سے آسان ملا کے اور ہم سائٹ کے سلائی لگا لیں گے لگانے کے بعد پھر ہم اس کا نیفہ بنائیں گے یہ جو ہم نے کھولا تھا اس کو میں اس طرح سے ٹرانٹ کر دوں گی دونوں طرف سے اور سائٹ پر سلائی لگا لوں گی یہاں سے ہم نے اس کو سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد ہم میں یہاں سے سٹریٹ سلائی لگاؤں گی اور جہاں تک ہم نے اس کو کھولا ہے جہاں تک ہم نے اس کا گیپ کھولا ہے وہاں تک سلائی لگانے کے بعد اس کو میں نیڈل اندر کر کے کپڑا ٹرن کر کے اور پھر اس طرح سے سلائی لگا لوں گی ہمارا فنیشنگ کے ساتھ نیفہ بن کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سی دیا ہے اس کو اور یہ یہاں سے اس طرح سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایک اور بار فولڈ کروں گی اور اندر ہم نے اپنا لاسٹک لگانا ہے تو اس کے لئے میں اپنے لاسٹک کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس پر سلائی لگا لوں گی اس کو جوائن کر لوں گی بند کر لوں گی اس کو اسی طرح سے بند کرنا ہے جس طرح یہ آپ کو دکھ رہا ہے راؤن میں اس میں بل نہیں آنے چاہیے اگر آپ کے لاسٹک خراب ہو جاتا ہے پرانا ہے بل آ گئے ہیں تو اس کو آپ گھیلا کر کے پریس کریے گا بلکل سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح سے رکھے سیٹ کر لیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے ٹراؤزر کو سیدھا کر لینا ہے پورے ٹراؤزر کو جو ہم نے سیا ہے اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس پر لاسٹک لگائیں گے اور سلائی آپ لوگوں نے ادھر کورنر پر لگانی ہے ٹھیک ہے جہاں میرے انگوٹھے ادھر کورنر پر لگانی ہیں خیال رکھے گا اگر آپ لوگ اپر سلائی لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے الاسٹک کھچے گا نہیں اور اچھی طرح لگ نہیں پائے گا اس طرح میں نے لگایا ہے کھینچ کھینچ کے اسی طرح آپ لوگوں نے لگانا ہے سیٹ کرتے جائیں اور اپنے الاسٹک کو لگاتے جائیں یہ بیک سائیڈ ہے جہاں پہ میں نے چن دی ہے جو کہ V شیپ میں تھی یہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن آپ لوگ اس کو چن دے کے لگا لیے گا اس طرح میں نے پلیٹ دی دی اسی طرح آپ لوگوں نے پلیٹ دے کے اس کو لگا لینا ہے بس اس بات کا خیال رکھے گا کہ سلائی الاسٹک کے اوپر نہ لگے دیکھ سکتے ہیں میں جس طرح کھینچ کھینچ کے لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سیٹ کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے پورے نیفیا کو اسی طرح ہم لوگ کور کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں لگا رہی ہوں بلکل ایسے ہی کھینچ کھینچ کے آپ بھی لگاتے جائیں آپ لوگ چاہیں تو پورا نیفیا تیار کرنے کے بات بھی لگا سکتے ہیں لیکن پھر اس بات کا خیال رکھے گا کہ الاسٹک میں بل نہ آئے ورنہ پھر سٹریٹ سلائی نہیں لگ پائے گی جہاں سے سٹارٹ کی تھی وہیں پہ ہم نے انڈ کرنا ہے لیکن تھوڑا آگے تک جا کے انڈ کرنا ہے تاکہ اس پہ کھلے نہیں وہ سلائی اب اس طرح سے ایک وال کر لیں گے ہم سب طرف سے چنے برابر کر کے اب میں یہاں سے جہاں سے ہم نے کھولا تھا وہیں سے اپنی سلائی لگاؤں گی اور سلائی سینٹر میں لگانی ہے جہاں پہ میں نے انگلی رکھے ادھر یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اور یہی پہ ہم نے انڈ کرنی ہے جہاں سے سٹارٹ کریں تھوڑا سا اس کے راؤنڈ جب آپ لوگ گھما کے لے کر آتے ہیں سلائی کو تو تھوڑا اس پہ بھی سلائی لگایا کریں تاکہ وہ پکا ہو جائے بلکل وہیں چھوڑ دیں گے تو وہ ادھرنا شروع ہو جاتا ہے بلکل اس طرح سے آپ لوگ نے کھینچ کھینچ لائی لگانی ہے جتنا کھینچ سکتے ہیں اتنے کپڑے کو کھینچنا ہے بیچ میں چنے نہیں آئیں اس طرح سے آپ لوگ کھینچ کے لگائیں گے تو بہت اچھا لاسٹک لگ جائے گا اور اگر پیچ میں چنچ آئیں گی تو اس کی وجہ سے کھینچتا نہیں ہے پھر بعد میں ایک ہی جگہ چنے آ جاتی ہیں تو وہ پھر اچھے سے کھینچتا نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں بلکل آگے سے اور پیچھے سے کھینچ کے لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سے لگانا ہے اور سینٹر میں ہی لگانا ہے اوپر نیچے نہیں کرنی سلائی کو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہیں میں نے اینڈ کر دیا اور اب دھاگیوں کو کٹ لیں گے دھاگی کوشش کیا کریں ہاتھ کی ہاتھ کٹ لیا کریں دھاگی نکلتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فنیشن سے الاسٹک لگ کے تیار ہو گیا ہے ہمارا ٹراؤزر صرف اب نیچے کی سائیڈ رہ گئی ہے جس کو ہم ترپائی کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹراؤزر کا فائنل لک ابھی میں نے اس کو پریس نہیں کیا ہی دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے والی سائیڈ جو ہم نے بڑی رکھی دی وہ ہے اور آگے والی کام سائیڈ ہے یہ اب میں اس کو پریس سے سیٹ کروں گی اس طرح اندر فول کر کے اور اس پہ پھر میں ترپائی کروں گی اس جگہ پریس کرتے ہو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ سلائی سے سلائی ملائیں گے یہ سلائی ہے اور یہ بھی سلائی جس طرح میں نے ملایا اسی طرح آپ لوگوں نے ملا کے اس کو پریس کرنا ہے جیسے کہ پینٹ پریس کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کے کریس بٹھانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پینٹ کا فائنل لپ میں نے پریس کر کے اس کو سیٹ کر لیا ہے کتنے اچھے سے فنیشنگ کے ساتھ ہمارا پینٹ ٹراؤزر تیار ہو گیا ہے اس میں اندر میں نے ترپائی کی ہے آپ لوگ بھی ترپائی کیجئے گا سلائی مت کیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے اچھے سے فنیشنگ کے ساتھ سیٹ ہو گیا ہے سلائی سے سلائی ملا کے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور یہ اندر سے ترپائی کر لی ہے ترپائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جب آپ لوگ پریس سے سیٹ کر لیں گے تو پھر اس کو الٹا کر کے اندر سے ایزیلی ترپائی ہو جائے گی کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا گھیر بھی زیادہ کم نہیں ہے بہت اچھے سے یہ بن کر تیار ہو گئی ہے آپ لوگ تک ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے ساتھی بائل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹسکیشن مل سکے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ